کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کا ایسی بھی صحیح ہوتا ہے اور ایسی کے حسب سے روم کا جو کیپاسیٹو ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے پھر بھی ایسی صحیح طرح سے کام نہیں کرتا ہے مطلب روم تھنڈا نہیں کر پاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایسی یوز کرنے کے لیے جو ریموٹ دیا رہتا ہے مطلب ریموٹ کا جو فانکسن ہے اس کو صحیح طرح سے پتا نہیں ہوتا ہے یا صحیح طرح سے یوز نہیں کر پاتے ہیں تو یہ پوبلیم ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اے ڈائیکنگ بلہ جو ریموٹ ہے اس کا فانگسن کے بارے میں بات کریں گے جیسے سب سے پہلے نیا جو ریموٹ ہوتا ہے اس کا پیچھے سیل لگانے کے جگہ ہوتا ہے تو دو سیل لگانے کے بعد اس پہ ریموٹ آٹومیٹکی لی اے اون ہو جاتا ہے کوئی کوئی ریموٹ پہ ٹائمر دیا رہتا ہے مطلب ہے گھڑی دیا رہتا ہے تو اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس پہ ایسا نہیں ہے میں ہوں جاہیر آپ دیکھو یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حل جل اس ویڈیو میں آج ہم ریموٹ کے فانگسن کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کیس طرح اس کو یوز کرنے سے اس کا ریموٹ سہی طرح سے آپ یوز کر پائیں گے اور اس کو جی پاس پر پر پاس سے آپ ایسی یوز کرتے ہو وہ سہی طرح سے یوز پہ لے سکتے ہو تو جیسے اس کا سیل لگانے کے بعد اس کا ڈسپلے میں اس طرح اس کا جو ڈی جی تھے وہ دکھاتا ہے پہلے ہم لوگ اس کے نورمیلی اس کا جتنا بھی سوئیج ہے یہ بات کر لیں گے کیا کیا فانگسن ہے اس کے بعد اس کو پیکٹیکلی دیکھیں گے تو سب سے پہلے اوپے دو سوئیج ہے ایک گرین کلر کی ہے ایک بلا کلر کی ہے بلا کلر کی جو سوئیج ہے اون اپ لکا ہوا ہے مطلب وہ سوئیج سے ریموٹ اور ایسی دونوں اون ہوتا ہے اور اپ ہوتا ہے اس کے باجو میں لکھا ہے پاور چیل پاور چیل کے ساتھ ایک لوگو دیا ہوا ہے بوڈی بیلڈر جیسا اس پہ کام ہوتا ہے جب پاور چیل دوا دیتے ہو تو ایسی کا جو فین ہے انڈر کا جو فین ہے وہ ہائی سپیڈ پر گھومتا ہے ہائی سپیڈ کا مطلب ہوتا ہے فین کا تین سپیڈ ہوتا ہے سوری چار سپیڈ ہوتا ہے ہائی لو میڈیم آٹو اور اس پہ اور ایک سپیڈ ہوتا ہے پاور پھول با پاور چیل یہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ جیسے یہ سیسٹیم آن رہتا ہے اس کے بعد آٹومیٹک نارمیل موڈ پہ چلا آتا ہے ملو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اسی جب آن کرتے ہو تو روم کو درون تھنڈا کرنے کے لیے یہ سویج دیا رہتا ہے یہ درون تھنڈا کرنے کے لیے یہ اب یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں نیچے ٹیمپریچر سویج لکھا ہوا ہے اور اوپے نیچے ایرور دیا ہوا ہے یہ ٹیمپریچر آپ ڈاؤن کرنے کے لیے ملو یہ سینٹی گیٹ کی حساب سے ہے اس کے لیے نمبر جیدن نیچے کریں گے کولنگ جیدہ آئے گا نمبر جیدن اوپے کریں گے کولنگ کام آئے گا تو اس کو ہم پیکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے تو جیسے آن آپ پیلا بلار اس کو آن کرتے ہیں تو ڈیسپلی پہ ٹیمپریچر دیکھاتا ہے اور اوپے آن لکھا ہوتا ہے ملو یہ سویج سے آپ کا ریموڈ اور ایسی دونوں آن آب ہوگا اس کے نیچے ٹیمپریچر آپ ڈاؤن کریں نمبر کی حساب سے بولا ہوں جیسے سی لکھا ہوا ہے ملو سینٹی گیٹ کی حساب سے اس کے لیے نمبر جیدن نیچے ہوگا جیسے اس پہ آٹھرہ پہ ہے ملو سب سے کام ہے تو نمبر جیدن نیچے کولنگ جیدہ ہوگا نمبر جیدن اوپے ہوگا کولنگ کام ہوگا اس کے اوپر پاہ چیل جو سویج سے اوپر دیتے ہوئے تو آپ کا آن کے نیچے ایک بوڈی بیلر جیسے سیمبول آجاتا ہے ملو یہ پاہ چیل ہے ملو دوران تھانڈا کرنے کے لیے اس کے بعد لیف سائیڈ پہ آجاتے ہیں موڈ بٹن موڈ بٹن میں کیا ہوتا ہے لیف سائیڈ پہ ڈیسپلی پہ ایک پھول جیسے سیمبول آجاتا ہے یہ کولنگ موڈ ہے اس کے بعد اس کو اور ایک بات دبائیں گے تو پانے کا بون جیسے آجاتا ہے ڈرائی موڈ اس کے بعد اور ایک بات دبائیں گے تو آٹو موڈ کولنگ موڈ پہ کوئی بھی ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہو فین کو بھی کانٹرول کر سکتے ہو ہائی لو میڈیم ڈرائی موڈ پہ بھی فین سلو پہ چلا جائے گا آٹومیٹک اور آٹوموڈ پہ بھی سلو چلا جائے گا تینوں میں بھی کولنگ ہوگا لیکن آلگ آلگ پرپس پہ وہ ایوز ہوگا لیکن کولنگ موڈ پہ کوئی بھی ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہو رائیٹ سیٹ کا جو فین لے کھا ہو ہے انڈرول کا فین کا اس پیٹ کے لیے ہے اس کے نیچے لکھا ہے سوئنگ سوئنگ مطلب آپ کا جو فلافار ہے اس کو آپڈاون کرنے کے لیے موڈ کے نیچے جو بٹن ہے ایکو میں کیا ہوگا آپ ایکو سوئچ دبا دیں گے تو آپ کا جو ڈسپلی ہے اور ڈیجر دن ہی دکھائے گا چوبیس یا پچیس پہ فیکس ہو جائے گا اس کے نیچے اور ایک سوئچ ہے کوانڈا کوانڈا کا کام ہوتا ہے جب کوانڈا سوئچ دبا دیں گے آپ کا جو فلافار ہے آٹومیٹک لی سیلنگ طرف ہو جائے گا اوپے طرف ہو جائے گا ڈائریک جو ایسی کا ہوا کا تھو ہے آپ کا بوڈی پہ نہیں لائے گا سیلنگ پہ یا دیال پہ دکھلا لگ کے پھر آپ کا نیچے آئے گا ملو ڈائریک تھوڈ نہیں لائے گا اسی سب سے اس کے نیچے آتا ہے گوڈ سیلپ یہ نائٹ کے لیے دو ڈگری بڑھ جائے گا ٹیمپرچر اور آٹھ گھنٹ اتاک یہ کام کرے گا اس کے نیچے آتا ہے ٹائیمر ٹائیمر ہوتا ہے ایک آن ٹائیمر ایک آف ٹائیمر اور آف ٹائیمر مطلب اسی کو آف کرنے کے لیے آن ٹائیمر مطلب اسی کو آن کرنے کے لیے دونوں ٹائیمر آپ ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہو ٹائیم کی سب سے اس طرح یہ ڈائیکنگ کے ایسی میں بھنگسن ہوتا ہے اس پہ ایک سٹر اور کوئی فیچرس نہیں ہے نورمل ایسی جائے سائے ہے تو آسا کرتا ہو ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بل نورسی ان کو آن کر کے اس کو آل پی سٹ کر کے رکھنا اس ٹائیم نولیج فیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی ہے